سب میرے مسیحی بھائیوں کو بہنوں کو جائے مسیح کی میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں اس خوبصورت سمیں کے لئے خداون نے ایک خوبصورت موقع دیا جو میں آپ کے بیچ میں اس کلام کے دوارہ اس ویڈیو کے مادم سے آسکوں میں پرمیشو کا دھنیواد کرتا ہوں میرے عزیزو ابھی ہم یہاں پر پارک میں بیٹھے تھے اور میں یہاں پر پرمیشو کا وچھن پڑھ رہا تھا بائبل میں ساتھ من لے کے آیا اور خداون کے کلام میں سے میں پڑھ رہا تھا نرگمن کی پستک چھے ادھ ہے اس کی بارہ آیت کو جہاں پر موسیٰ کہتا ہے کہ میں ہمارے ہندی بھاشا میں جو ہے وہ اس کو بولنے میں نپن نئی ہوں کر کے دیا گیا ہے انگلیش میں انسرکمسائز لپس بتایا گیا ہے اور اس کا جو عبرانی شبد ہے اس کا جو عرث ہے وہ انسکلڈ لپس کہا گیا ہے اور وہاں سے میں کلام میں سے کیا سیکھتا ہوں اس بات سے کیا سیکھتا ہوں کہ خداون کے سامنے ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے ہمارا ہنر کیا ہے وہ مائنے نہیں رکھتا ہے وہ زیرو ہے ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کرسٹیان رونالڈو ایک ووٹبول کا بڑا فیمس پلیئر ہے اور ایک زیرو سے وہ ہار گئے فوٹبول کا میچ وہ ہار گئے بڑا شرمناک بات رہا اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے بھی سکلڈ ہوں جب تک پرمیشو کا فیور آپ کے اوپر نہیں ہے آپ کسی بھی کام نہیں آسکتے جب تک پرمیشو کا فیور پرمیشو کا انکرہ پرمیشو کی دیا پرمیشو کی کرپا آپ کے اوپر نہیں ہے جب تک خداوند آپ کے ساتھ ہو کر نہیں چلتا ہے آپ کتنے بھی سکلڈ کیوں نہ ہو آپ کتنے بھی ہنر سے معمور کیوں نہ ہو کتنا بھی ہنر آپ میں کیوں نہ بھرا ہو ان دنوں میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے گیت گانے والے جو ہے الگ الگ طرح کے میوزیشن جو ہے ٹیلنٹڈ ہیں لوگ گیت گاتے ہیں اور بہتوں کا جو ایمان ہے وہ پرمیشور کے اوپر نہیں ہے ان کا ایمان جو ہے اپنے ٹیلنٹ کے اوپر ہے اپنے خود کے ہنر کے اوپر ہے میرے عزیزوں ہمارا ہنر کتنا بھی ہو جب تک پرمیشور کا فیور ہمارے اوپر نہ ہو میں ایسے بھی بہت اچھے کلاکاروں کو جانتا ہوں جو بہت اچھا گاتے ہیں پرنتو پرمیشور انہیں استعمال نہیں کرتا ہے پرمیشور کے سامنے ان کا ٹیلنٹ زیرو ہے جب ہم پرمیشور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بینا خوبی کے بینا لیاقت کے کھڑے ہوتے ہیں اور پرمیشور اس انوردی انسکلڈ ویسل کو اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کرتا ہے اس میں ہمارا کوئی بھی ہنر نہیں ہے اور ہمارا کوئی خوبی نہیں ہے یہ سب پرمیشور کی دیا سے ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں میں کسی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اچھا گاتے ہیں اس لیے ویڈیو آپ فیس بک پر ڈالتے ہیں یا آپ ورشپ کرتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں میرا یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ویڈیوز ڈالنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کل کو یدی میں اس دھرتی پر نہ بھی رہوں گا پرمیشور کا کلام یا پرمیشور کا پرکاس جو مجھے ملا وہ میرے مرنے کے بعد بھی اس دھرتی پر رہے میرے مرنے کے جانے کے بعد بھی یوٹیوب کے مادہم سے فیس بک کے مادہم سے لوگ دیکھیں اور جانے کے پرمیشور نے مجھ سے کیا بات کی ہے اور جو بھی آپ کلام سنتے ہیں جو بھی آپ ورشپ سنتے ہیں گیت سنتے ہیں وہ سب پرمیشور کے آتما کی اگوائی سے گایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے وچن بتایا جاتا ہے اور میں بہت یتن کرتا ہوں کہ اس کلام میں بنا ملاوٹ کے اس کو پرچار کر پاؤں جیسا لکھا ہے ویسا ہی اس کو بتا پاؤں اور اپنی اور سے اپنی بدھی کا سہارا لیے بینہ خداوند کے کلام کا پرچار کر سکوں میرے پریو خداوند ایسے ہی ویسلز کو استعمال کرتا ہے اب آپ جانتے ہیں جیسے پولوس کا ادھارن ہمارے سامنے ہے پولوس جب پرانے نیم کے حساب سے تھا تو اپنی بدھی اپنی سمجھ کے حساب سے وہ یہ شمسی کا اور کلیسیا کا ویرود کرتا تھا پرنتو جب پرکاش اس کے اوپر ہوا تو وہ اپنے آپ کو انوردی جانتا ہے کہتا کہ میں اسی یوگے نہیں تھا آپ تموتھیے سے ایک بارہ میں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں اسی یوگے نہیں تھا کہ میں پربو کی سیوہ کرتا ہے یہ تو مجھ پر دیا ہوئی ہے تو اگر پرپولوس جیسے سنت لوگ سیوک لوگ جو ہیں وہ گھمنڈ نہیں کرتے ہیں اپنے اوپر اپنے سکلز کے اوپر اپنے ہنر کے اوپر کسی بھی طرح کا گھمنڈ نہیں ہے تو آج کے جو سیوک ہیں آج کے جو پرچارک ہیں تھوڑا سا بھی وہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے اور اپنے آپ کی بڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جگہ جگہ پر اپنے پوسٹرز لگا کر وہ ان کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے مادم سے کہ ہمارے اندر تو کوئی بھی سکل تھائے نہیں ذرا یاد کریں مسیح میں آنے سے پہلے ہمارا جیون تھائی کہ ہم کچرا تھے ہم نندہ کا پاتر تھے ہم ہمارا جیون کچھرے سے بھرا ہوا تھا گندگی اور بدبو سے بھرا تھا بدبودار جیون تھا ہمارا یہ پربو کی دیا ہے جو اس نے ہمیں خاک میں سے اٹھا کر خداون نے پتونتوں کے بیچ میں بٹھایا ہے راج پدہ دھاری بنایا ہے اور یاجکوں کا سماج بنایا ہے خداون نے اپنے گھرانے میں ہمیں جنم دیا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ اتنا ٹیلنٹڈ ہونے کے بعد اتنا سکل ہونے کے باوجود کرسیان رنالڈو جو ہے وہ ایک زیرو سے ہار گئے ایک زیرو سے ہار گئے ایک بھی گول کر نہیں پائے وہ تو کتنی شرمناک بات ہے اور وہ آپ نے اگر ویڈیوز کو دیکھا ہے تو وہ رو رہا ہے اور پورا دیش جو ہے اس ہار کو شرمناک ہار مانتا ہے جب آپ اپنے سکلز کے اوپر گھمنٹ کرتے ہیں تو آپ فیل ہوتے ہیں اسی لئے کلام کہتا ہے نیتی وچن کہتا ہے کہ اپنی سمجھ کا سہارا نہ لے اپنے بدھی کا سہارا نہ لے پرنتو سمپورن منٹ سے یہ ہوا کہ اوپر بھروسہ رکھ تب تیرے لیے سیدھا مارگ نکالے گا میرے عزیزو اپنے ہنر پر کوئی بھی دیکھئے یہ وہی موسا ہے جو کہتا ہے کہ میں تو بولنے میں نپون نہیں ہوں انسکلڈ لپس ہے میرے پاس میں بول نہیں سکتا ہوں میں کسی کو بات اپنی سمجھا نہیں سکتا ہوں یہ وہی ہے جو 32 لاکھ کے قریب لوگوں کو مصر کی غلامی سے چھڑا کر کنان دیش کا عدی کاری بناتا ہے اللیلوئیہ سو ہمارا ٹیلنٹ زیرو ہے ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ورشپر جو ہے میوزک بجاتے ہیں اور میوزک بجاتے بجاتے ایسی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پراتھنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہیں دیکھئے یہ میوزک میں بجا رہا ہوں کلا میرے اندر ایسی ہے کہ یہ میوزک سن کر ہی لوگ چنگے ہو جائیں گے یہ کسی ورشپر نے پچھلے دنوں میں کہا کسی ارادک نے پرمیشو کے بھکت نے کسی ایسا کہا اور ہمارا سکلز جیرو ہے پرمیشو کے سامنے ہم ننگے ہیں اس کے سامنے نکارہ ہیں ہم اس کے سامنے پرمیشو نے ایسے لوگوں کو چنا جو نربuddھی ہیں یدھی آپ سکلڈ ہوتے تو پرمیشو آپ کو چنتا نہیں پرمیشو بuddھی دیتا آپ پرانے نیم میں بھی پڑھیں گے پرمیشو نے کچھ لوگوں کو چنا جب ملاب والا تمبو بنایا جانا تھا پرمیشو نے کچھ لوگوں کو چنا اور ان کے اندر سلائی گڑائی کا کسی چیز کو پگلا کر اس کو ڈھالنے کا یہ سب ہنر بائبل بتاتی نرگمن پچیس چھبیس ستائیس پڑھ لیجئے گا جب ملاب والے تمبو کا نرمان ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہے پرمیشو نے یہ ہنر ان کو دیا پرمیشو کے روح سے یہ ہنر ان کو ملا تو ہمارے پاس جو بھی ہے وہ خداوند کی دین ہے خداوند کا دیا ہوا ہے یہ ہماری اور سے نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر گھمنڈ کریں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کھلے آم آپ کے بیچ میں نہیں رکھ سکتا ہوں لیڈیوں کے مادئم سے نہیں رکھ سکتا ہوں میرے ہردے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو ان دنوں میں ورشپ کا جو ماحول ہے جو جس انداز سے ورشپ کیا جاتا ہے جس انداز سے گیت نکالے جا رہے ہیں جو جو شبد گیتوں کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں اس سندیش کے دوارہ جانئے کہ پرمیشور انسکلڈ لوگوں کو چنتا ہے داؤد جو تھا وہ ایک انسکلڈ پرسن تھا اس کے پاس کوئی بھی ہنر نہیں تھا ایک ہی کام کرتا تھا بھیڑوں کو چراتا تھا اس کے بھائی لوگ بھی اس کو یہ باتیں بول کر اس کا تھٹھا اڑاتے تھے کہ جا اپنی ٹکڑی سی بھیڑوں کو سنبھال جا کے وہی تو کر سکتا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تو میرے عزیزو خداوند کے کلام کو سمجھے جانے اور گھمنڈ کو اپنے آپ سے دور کرے ہم لوگ انکی لوگ نہیں ہیں خداوند نے ہمیں انکھ رکھنے کے لیے نہیں چنا خداوند نے ہمیں گھمنڈی ہونے کے لیے نہیں چنا میں سرچ کر رہا تھا گوگل کے اوپر کہ پنجابی میں جو انکی شبد ہے اس کا ارث کیا ہوتا اور اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ انکی شبد کا ارث جو ہے آپ بھی گوگل کیجئے گا نہیں تو میں اس میں آپ کو سکرین شوٹ یہاں پر دکھا دوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کا سکرین شوٹ ساتھ میں میں نے ڈالا ہے انکی شبد کا مطلب ہے نیچے لکھا ہے نظر انداز کرنے والا ignorant اس کو انگلیش میں بولتے ہیں ignorant کلام میں کیا پڑھتے ہیں آپ اس کے بارے میں کلام میں آپ پڑھتے ہیں وہ سنتے ہوئے بھی نہ سنیں گے دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں گے this is what انکی means انکی کا مطلب یہ ہوتا تو ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں مسیحی جگت میں مسیحی کلیسیاؤں کے بیچ میں کہ پتہ نہیں شاید کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ ایسے ہی بنا رہے ہیں سب ایسے ہی لکھ رہے ہیں ایسے ہی گا رہے ہیں پربو دیا کرے پربو ہم پر دیا کرے اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم ایسا سوچنے لگ جاتے کہ I am talented میں ہنر باز ہوں میرے اندر ہنر ہے اور میں کچھ بھی لکھ دوں کچھ بھی گا دوں یہ ہٹ ہونا ہی ہونا ہے یہ چلے گا ہی چلے گا تو یہ چیز ہمارے اندر نہ آئے خداوند ہمیں تب ہی استعمال کرتا ہے جب ہم اپنا پلڑا جھاڑ دیتے نہیں میں کچھ بھی نہیں خداوند تب ہی استعمال کرتا آپ دھیان دیجئے یہ وہی موسیٰ ہے جس نے ایک مصری کو مکہ مار کے مار دیا اور کہا کہ میں ازرائلیوں کو چھڑاؤں گا آپ پڑھ لیجئے گا ستفنس کا پرچار پریرتوں کے کام ساتھ��تارے آئے میں یہ وہ ہی وہی موسیٰ ہے جس نے ایک مصری کو مکہ مار کے مار دیا اور کہا کہ میں ازرائلیوں کو چھڑاؤں گا چالیس سال یہہوہ نے اس کو جنگل میں بھیڑ بکریاں چرانے کے بعد اس کا سارا خود کے اوپر جو کانفیڈنس تھا خود کے اوپر جو گھمنڈ تھا وہ سارا یہوہ نے نکلنے کے لیے چالیس سال لیا یہوہ نے اس کو بھیڑ چرا کر نمر بنوایا اور نمر بنانے کے بعد جب خداون نے اس کو پکڑ کر بلایا اور کہا کہ جا میری پراجہ کو چھڑا تب یہ کہتا ہے کہ میں انسرکمسائز لپس کا ہوں میں بولنے میں ٹھیک نہیں ہوں تو پرمیشوری سے کہتا ہے میں تجھے ایشور کر کے بھیجوں گا ہالیلوئیے میرے عزیزو خداوند ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اس میں ہمارا ہنر ہمارے سکلز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتے ہیں خداوند کی دیا خداوند کا فیور معنی رکھتا ہے اور ہمارے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں ہے ہم جو بھی گیت گاتے ہیں بجاتے ہیں وہ کوئی بھی سیکھا ہوا نہیں ہے یہ پربو کی دین ہے یہ پربو کا دیا ہوا ہے پربو میں کئی بار کئی بار اتنا میں بچن پڑا ہوں اتنا میں کلام سکھایا ہوں میں سیوکو کو بھی بچن سکھاتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں کئی سیوکو کو بھی سکھا رہا ہوں میرے عزیزو کئی بار ایسا ہوتا ہے جب میں ایک قصہ آپ کے بیچ میں رکھتا ہوں اور میں چنڈی کر گیا تھا پاسٹر رنجن کے یہاں پر سیوہ کے لیے گیا تھا اور اس ٹائم پر میں یہاں سے یہ سوچ کر گیا تھا کہ میں وہاں پر ایسا کلام بتاؤں گا کہ ہردے چھٹ جائیں گے اور لوگوں کے اندر پر میشو کا آتما کام کرے گا ایسا سوچ کر میں وہاں پر گیا تھا یقین مانئے جب میں پراتھنا کر رہا تھا دعا کر رہا تھا اور وچن کے لیے مائک جسٹ میرے ہاتھ میں آنے ہی والا تھا اس کے پہلے میں اپنے آپ کو سپرٹ میں اپنے ہی سامنے کھڑا ہوا پرچار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اچھل اچھل کر میں پرچار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑے جوش سے بڑے جلال کے ساتھ میں پرمیشو کے خداون کے وچن کا بخان کر رہا ہوں پرنتو جب میں سٹیج پر کھڑا ہوا جب میں سٹیج پر کھڑا ہوا تب میں ادھر کھڑے ہوتے ہی پورا بلینک ہو گیا مانو ایک آیت بھی میرے دماغ میں نہیں ہے جو میں لکھا بھی ہوا تھا جو آیتوں کو میں نوٹ بھی کیا ہوا تھا وہ بھی میرے کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے میں ایسا بلینک میں ہو گیا خالی ہو گیا اس کے بعد میں در گیا اور میں نے یہ کہا کہ پربو اب میں کیا بولوں میں سامنے کھڑا ہوں لوگوں کے تو تب میں نے اپنے آپ کو جانا کہ جو پہلے میں نے دیکھا کہ اچھل اچھل کے پرچار کر رہا ہوں وہ میں نہیں میرے اندر کا وچن کا گھمنڈ بولتا ہے گیان کا گھمنڈ بھی کئی بار آ جاتا ہے اور جیسے پولوس کا کہنا ہے کہ میں پرکاشنوں کی بہتائیت سے پھول نہ جاؤں تو شیطان کا ایک دوت مجھے آ کر گھوسے مارتا ہے وہ جو اچھل اچھل کر پرچار کر رہا تھا وہ میرے اندر گیان کا گھمنڈ تھا جو اچھل اچھل کر پرچار کر رہا تھا پرنتو اصل میں 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 ہوں ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوں میں خالی ہوں تب میں نے اسی گھڑی میں نے پربو کے آگے شما مانگی سٹیج پر کھڑے کھڑے میں نے دوبارہ پراثنہ کیا وچن کے لیے پراثنہ ہو چکا تھا اور میں نے تب دوبارہ پراثنہ کیا اور کہا کہ پربو مجھ پر دیا کر میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں تو مجھے لیڈ کر تو وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی میں ہے اس کے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لنک وہ میسج بھی آپ بعد میں دیکھئے گا پرمیشور نے کیا وچن وہاں بعد میں میرے مک سے نکلوایا تو ہم اپنے آپ میں نہیں ہیں کچھ بھی ہمارے اپنے آپ میں کوئی استعتب نہیں ہے کوئی ہمارا گورو نہیں ہے کوئی ہمارا اپنے آپ میں گھمن کرنے کا وشے نہیں ہے کہ پرمیشور ہی ہمیں پکڑ کر چلاتا ہے استعمال کرتا ہے پربو آپ سب کو اس کلام کے دوارا اس ویڈیو کے مہدیم سے آشش دیں گاڈ بلیس یو جا مسی کی